پانی میں مینے یا سیرے مہیں سنی سنی آتھا سیرے سنی سنی آتھا سیرے مہیں سنی سنی آتھا سیرے مہیں سنی آتھا سیرے آتھا نگیان بنا نر بھٹ کے کوئی مطورا کوئی کاشی آدم کیان بین نربت کے کوئی مطورا کوئی کاشی جیسے مرکا نا بھی کسکوری جیسے مرکا نا بھی کسکوری وانوان بھی لانتا سیدے موی سنی سنی آبتل آسی دے موی موہے سنے سنے آبتل آسی موہے سنے سنے آبتل آسی پانی میں مین پیاسی رے موہے سنے سنے آبتل آسی پانی میں رہ کر مچھلی پیاسی رہے تو بہت سوابھاوک ہے کہ کوئی کو ہاسی آنی یہ آتم جان کی بات ہے یہ ناتھ یوگ کی بات ہے اور میں راجہندر نروح کا آپ کو بتاتے ہوئے ہرشت ہو رہا ہوں کہ دیونگری سیروہی کے گروہ گورکشنات یوگ آشرم آبیشورجی میں مہایوگی سری شمبونات جی مہاراج کی کرپا سے گروہ گورکشنات جی مہاراج کی ارجہ سے اور یوگی ستنات جی مہاراج کی ساندھے میں اکیس دیوسیے ہٹھی یوگ شیویر ہونے جا رہا ہے یاد رہے چار نومبر سے جو بھی بند ہو جو بھی سادھک جو بھی ممکشو اس یوگ شیویر کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس میں کئی لوگوں نے اپنا رجیسٹریشن کروایا ہے آپ اس میں رجیسٹریشن کروا سکتے ہیں میں آپ کو اس ڈسکرپشن میں فون نمبر بھی دوں گا جس میں آپ رجیسٹریشن کروا سکتے ہیں دیکھئے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں میرا کیا مقصد ہے کنڈلینی یوگ کیا ہے خٹی یوگ کیا ہے پرانائیام کیا ہے شمادھی شمادھی کیسے لگتی ہے پران اپان کا ملن کیسے ہوتا ہے سوریت چندر کی سادھنا کیسے ہوتی ہے ایڑا پنگلا سشمنا میں پران کا پرویس کیسے ہوتا ہے یہ یہ ایک ویجیان ہے جس کو ہم ہٹ یوگ کہتے ہیں گرو گورکش ناتجی شیو بنا دیا ناتجی جو یہاں اس لیے میں بات کو بہت سرلطہ سے ہندی بھاشا میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ یوگ شیویر بہت خاش ہوگا اکیش دیوین میں ایک روپان ترن کی بات یوگی ست ناتجی مہارات کرتے ہیں ایک شیویر ہوا تھا بھی کچھ دن پہلے جس کا ایک تاریک سماپن ہوا اس میں فورن سے ویدیش سے یوروپ سے کچھ سادھک سادھک آئے تھے انہوں نے 21 دن کا یوگ شیویر اٹیند کیا لیکن چار تاریک والے شیویر میں پوجینی سنت سری شمبون ناتجی مہارات کی اشیرواز سے ہندی بھاشی سادھک بھی بھاگ لے شکتے ہیں یا لینا چاہیئے کیونکہ جے شیویر شیروہی کے سری آمیشور مہادیو مندیر گرو گورکشنات یوگا شرم میں ہو رہا ہے مہادیو یوگ یوگ ویجیان ہیں کنڈلینی شادنا ہیں پران اپان کا ملن سدھی مار کو پرشست کرتا ہے ہمارے چھے چکر اُرجا کی کیا ہم لوک نہیں رہنے دیں گے یہ بہت سارے سوالوں کے جواب کو یوگی ستناتجی مہارات اکیس دن میں دیں گے آپ اپنا ریجسٹیشن کرائیں اور اس سادھنا کے لئے دیکھئے یہاں ہم کو بھیڑ نہیں دکھے گی اور بھیڑ چاہیے بھی نہیں لیکن جو سادھک اکیس دن کے لئے اس سادھنا میں سمیں دے سکتے ہیں ان کو یہ سیویر اٹینڈ کرنا چاہیے راجستان کا سیروہی جلہ جو تو رشی مونیوں کی تپو بھومی رہا ہے دیو نگری کے دیو درشن یوٹیوب چینل سیروہی ٹیمپلز ہمیشہ بارم بار اس بات کو دور آتا رہا ہے کہ سدھوں سنتوں رشی مونیوں کی تپو بھومی سادھنا اسٹھلی رہا ہے دیو بھومی سیروہی یہاں سادھک آتے ہیں یوگ کرتے ہیں اور آنند پرابت کر جاتے ہیں اس شیویر میں ایک نویدان اور رہے گا اگر کوئی سادھک انگریجی کا جانکار ہے اور ہندی کا بھی جانکار ہے تو ٹرانسلیٹر کی روپ میں بہت بڑی سیوہ کر سکتے ہیں یہ اپیل ہے کیونکہ یوگی ستنات جی مہارات انگریجی بھاشا کا ہی پریوک کرتے ہیں اس لیے ایک اپیل ہے اگر کسی شادھک کو انگریجی اور ہندی ٹرانسلیٹ کرنے میں اور یوگ سے سمبندت اس سادھنا میں روچی ہے تو وہ ضرور میرے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 94610 64748 94610 64748 اور ایک نمبر اور جو رامجی بھائی پٹیل صاحب کے ہیں 7046 888 9827 ایک بار اور 7046 888 9827 آپ اس شیویر کو اٹینڈ کیجئے اگر آپ کی انکولتا ہے یا آپ کے اندر یوگ سیکھنے کی للک ہے خاص طور سے ناتھ یوگ سیکھنے کی للک ہے جو یہ کمیٹمنٹ کرتا ہے شیویر شیویر اس یوگا شرم میں ایک سکاراتمک پورجا کا اکھنڈ پرواب ہیتا ہے بس ہم ایک اچھے سادک کے روپ میں اس شیویر کو اٹین کریں آدیش شیویر